السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شیروس خان ہے روح محمد مجتبہ خان بیابانی خطیب مزید بلال بیگم پر ڈیر فورڈ میں جنہا کی نماز باتا ہوں آج گیارہ اور سالہ گیارہ کے درمیان میں میرے کمرے میں آگ لگتے ہوئے دیلان میں بھی آگ لگ گئی بتایا جا رہا ہے کہ شورٹ سرکیٹ کی وجہ سے یہ ہوا ہے جہاں تک میرا خیال ہے شورٹ سرکیٹ ہونے کی وجہ سے گیزر کو آگ لگی اور گیزر بسٹ ہوگئے جوہے سے پورا کمرہ میرا پورا جلکر خاکستر ہو گیا میرے کمرے میں کوئی چیز باقی نہیں رہی اور میرے دیلان میں بھی نقصان ہوا جہاں پر میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہوں اور یہاں پر میں آپ تمام سے مخواہش کروں گا کہ جہاں تک ایم میلے صاحب ہے ایم پی صاحب ہے وہ اس معاملے میں میری مدد فرمائیں دیکھیں سی ایم صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں میرے ہزار روپیے تھے میرے پورے ڈاکیومنٹس تھے پانچ تولے سونا تھا سب کوئی چیز کوئی بھی بچیز باقی نہیں رہی سب جلکر خاکستر ہو گیا کوئی چیز باقی نہیں رہی ڈاکیومنٹس میرا نام فیروس خان ہے میرے سیٹیفیکرز تھے میں ڈیپلومائین ایڈیوکیشن کر آگا ہوں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے میرے تمام سیٹیفیکرز پورے جل گئے ڈگری کے انٹرمیڈیٹ کے اور میرا سونا پورا ختم ہو گیا کوئی چیز باقی نہیں رہی پورے پیسے ختم ہو گئے جو بھی جو بھی میرے پاس پیسے تھے وہ پورے کے پورے ختم ہو گئے کوئی چیز میری باقی نہیں رہی میرا دستہر میرا گھر پورا اوپر کا پورا حصہ جل گیا صرف دیوان خانہ بچہ پورے فیانہ جل گئے اور میں اس معاملوں میں آپ تمام سے خواہش کروں گا کہ میری مدد فرمائیں بچہ جو اسے میرا آرام کر رہا تھا میں اسکول میں گیا ہوا تھا میں اسکول سے آنے تک کہ بچہ اٹھ کے باہر آیا اور پھر میں جیسے دیکھ کے نیچے آ گیا بچ جیسا ہی اوپر آیا دیکھا کہ وہ یاد لگری میں بھائیوں کو آواز دیا پھر اس کے اوٹ فائر گریٹ کو بلا گیا یہ سو آگ کو بجھایا گیا مہنلے کے نوجوان انہوں نے اس معاملے میں میری مدد فرمائی میں ان تمام کا بھی شکر گزاروں قریباً بارہ تیرہ لاکھ روپے کا اور ساتھ میں کیاش بھولے تو اللہ حبا بکاتا میں میرا نام حمد نیراج ہے میں نواب صاحب کنٹا ایریا رنجن کارنے میں رہتا ہوں آج صبح ساڑھے گیارہ وجہ کے ٹائم پر میرے بہن کا گھر جل کے خاصتار ہو گا چکا ہے جن میں جانی نقصان تو نہیں ہوا مالی نقصان پر کافی ہوا میرا جو بھانجا ہے بہت مخروض ہے انہوں نے بچانے بہت مشکل سے یہ پیسے جمع کرے تھے بچے کے لیے بچی کے لیے تقریباً نقصان ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایم پی صاحب سے چیف منٹر صاحب سے تاکہ ہماری مدد کی جائے اور بہت غریب ہے بچارہ بڑی محنت سے کام آیا تھا تقریباً تین چار لاکھ روپے کیاش تھا عرب بھی پڑاتے تھے بچارے اور آٹھ دس طولے سونا تھا سب وہ بھی چلے گیا اور تقریباً نئے بڑھتا ہوں پندرہ بیس لاکھ روپے کیا لاؤس ہو گیا ہمارے وہ پر اجل کے خاصکار ہو گیا بیلڈنگ پوری خراب ہو گئی یہ پوری ہماری پھینے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے نہ بستر ہے نہ کپڑے پینے کے لیے نماز پڑھاتے ہیں احال میں جو ہے عربی بچوں کے تعلیم دیے جاتی ہے وہ بھی ہوتے ہیں ہمارے مدرسہ ہے کہ افضل یا افضل بیادانی بلکہ مدرسہ چلاتے ہیں یہاں پہ وہ بھی چلے گئے بہت خاصکار ہو گئے کتاب ہاں تھے بچوں کے اسکول تھے بہت ساری چیزیں پورے خراب ہو گئے عربی پورے خرانہ تھے تقریباً ختم ہو چکے ہیں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے وہ رکھے گئی تھی وہ تقام ختم ہو چکے ہیں میں زیادہ سے زیادہ چیف مجھر صاحب ہمارے ایم پی صاحب اور تقریباً ایم ایل ایل صاحب تمام ہیں کارپ پروڈرسوں نے میری خواہش ہے کہ ہماری زیادہ سے زیادہ تاؤن کرے اور مدد کرے ہماری سب جنہیں نیچے تھے آج جمعہ کا دن ہے سب سترہ کرنے کے لیے سورا نیچے یہاں پہ صرف رہنے کا یہ تھا گانہ پینہ جو ہے سب نیچے ہوتا ہے ہمارا بس آپ میں کچھ پتا چلا ہے کہ حادثہ کہتا ہے یہ حادثہ آج بازو والے وہاں سے دھواں آرہا کیا ہوا تو ہم بھولے دروازے کے باہر دنیا کی آگ لگی بھی ہے اندر جانے سے کریں شارٹ سکیٹ ہو گیا تھا پراؤ کمپلینٹ کرے پولی فالے آئے تھے فائر بگڑھ آئے تھے تقریباً ہم تلہ بڑے بڑے اشارہ آنکے چلے گئے مگر مدد کرنے والے کوئی بھی نہیں آیا سب کالے پتر بی ایس سے مدد کرنے والے کوئی نہیں آیا سب اور ہماری مدد کیجئے بس السلام علیکم بھانجے کہ فیروس خان کے جو پاسپورٹ تھے ڈاکومنٹ تھے پورے ڈیکوبر ہونا صاحب کیونکہ بگر اس کے مشکل ہے ان کو یہاں پہ رہی نہ ان کے ایڈیوکیشن میں پرویٹ پرابلم ہوتی انہوں چیچر ہے پاسپورٹ جل گیا ان کا پورے پیپر جل گیا ان کے ڈاکومنٹ جل گیا آدھر کارڈ جل گیا پورا اسکول سیٹیفیکر جل گیا کالے سیٹیفیکر جل گیا پورے ان کے بس میری خواہش ہے کہ بس ہماری کامیابی کے لیے ہنے کے ہماری مدد کیجے بس پندرہ سے بیس لاکھ روپے کا ہوا سب جس میں جو تقریباً پورا فرنیچر چلے گا تھا پالنگ بستر کیاش تھا چار پانچ لاکھ روپے کیاش تھا تقریباً تقریباً تھا فیانہ جل گیا پورے جل کے راکھ راکھ ہو گیا سونا جل گیا پورا چھت تٹھ کے میچے گر گیا بستر کپڑے پیننے کو سیو یہ جوڑے کے سیوہ کچھ بھی نہیں ہوں ان کے پاس سمجھے آپ یہ کپڑے کے سیوہ کچھ بھی باقی نہیں رہا سب پیننے کے لیے